جہنم کا ایندھن لوگ انسان اور پتھر ہیں کیوں؟ انسان اور پتھر ہی کو اللہ نے جہنم کا ایندھن کیوں بنایا؟ اے مومنوں خود کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ اور اکیلے جنت میں نہ جاؤ بلکہ اپنے اہل و ایال کو بھی جہنم سے بچاؤ کامیاب وہ نہیں ہیں جو اکیلا جنت میں چلا گیا اور اس کے بیوی بچے جہنم میں پڑھے ہیں کامیاب تو وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ جنت میں چلا جائے ہیں اس لیے جب فجر میں اٹھو تو اپنی بیوی بچوں کو بھی اٹھاؤ کسی غلط چیز سے بچو تو ان کو بھی بچاؤ آیت کہہ رہی ہے اللہ فرما رہا ہے کہ پہلے خود کو بچاؤ باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اور بیٹے کو ڈاٹ کر کہتا ہے جاؤ اٹھو نماز پڑھنے جاؤ پہلے خود کو بچاؤ جہنم سے پھر اپنے گچوں کو اہلو 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 بچاؤ وَقُودُوا حَنَّاسُ بَلْتِ حِجَارہ کیوں کیوں اس لیے کہ جہنم کا ایندھن جہنم کا ایندھن ایندھن کسے کیسے کیسے ہیں وہ دھات وہ چیز جسے آگ کو بھڑکایا جائے آگ کو سلگایا جائے جہنم کا ایندھن لوگ انسان اور پتھر ہیں کیوں انسان اور پتھر ہی کو اللہ نے جہنم کا ایندھن کیوں بنایا اس کی دو توجیح کی گئی ایک تو یہ ہے کہ جاندار چیزوں میں انسان ہی ہے جس کے اندر اللہ نے حرارت رکھی ہے گرمی رکھی اور بے جان چیزوں میں پتھر ہی ہے جن میں گرمی کا مادہ زیادہ ہے اب دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو جلانے کا ایندھن بنا دیا جائے تو وہ جہنم کتنی بھڑکے گی اور اس کی دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ دنیا میں اکثر انسان ہر زمانے میں بتوں کے پجاری رہے ہیں مورتیوں کی پوجہ کرتے آئے ہیں ہر زمانے میں آپ سروے کرنے ہیں ہر زمانے میں ہر علاقے میں تو آپ کو پتھروں کے پجاری سب سے زیادہ ملیں گے کسی بھی شکل و صورت کے پتھر پوجھنے والے سب سے زیادہ ملیں گے دنیا میں جب یہ پریشان ہوتے تھے تو اپنے معبودانے باطلہ کو پکارتے تھے جہنم میں جب یہ ڈالے جائیں گے تو اپنے معبودانے باطلہ کو چیکھیں گے چلائیں گے مدد کے لیے پکاریں گے مگر ان کی نظر پڑے گی کہ اپنے معبودانے باطلہ تو اپنے ساتھ جہنم میں موجود ہیں ان کی زلط و رسوائی ان کی ندامت و شرمندگی ان کی حسنس میں اضافہ کرنے کے لیے اللہ نے انسانوں کے ساتھ پتھروں کو بھی اوثانوں اسلام کو بھی جہنم کا اندر بنائے وقودو آگے فرمایا جہنم پر کچھ فرشتے مطرر ہیں ملائکہ نکرہ کسے گے کچھ کچھ فرشتے سب نہیں لگائیں گے کچھ فرشتے ہیں جہنم پر آئیے ذرا دیکھیں یہ ملائکہ کچھ فرشتے کتنے ہیں اللہ ہی نے کہا فرمایا علیہ السلام جہنم پر انیس فرشتے مقرر ہیں انیس مکہ کا ایک پہلوان تھا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کشتی میں پچھاڑا تھا کلدہ کلدہ اس نے کہا سترہ کو تم میرے حوالے کہنا انیس ارے یہ محمد ہمیں انیس فرشتوں سے ڈرہا رہا ہے سترہ کو مجھے دے دینا دو کو تم سمال لینا آئیے میں بتا دوں انیس فرشتے کون ہیں حضرت جابیل بن سمورا رضی اللہ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں رائیت اللیلت رجلین اتیانی قالا اللذی یوکد النار مالک الخازن النار وانا جبریل وحدہ میکنگ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات میں میں سو رہا تھا نبی کا خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوئے میں سو رہا تھا تو دو آدمی میرے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا یہ جو جہنجنم کی آگ بھڑکا رہا ہے یہ جہنجنم کا داروگا مالک ہے اور میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ یہ آیا ہوا شخص میکائل ہے جہنجنم کا ایک داروگا مالک لی ہے کہ صدی سے واضح ہوگی ہے یعنی انیس فرشتوں پر جو سب کا چیف ہے سب کا نگہمان ہے وہ مالک ہے اور یہ انیس فرشتیں مختلف حلقوں کے ذمہ دار ہیں یہ کیسے فرشتیں ہیں دیکھئے ایک روایت نایز کروں گا امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو جب لائے جائے گا تو جہنم کو پکڑ کر رکھنے کے لیے جہنم میں لگائی ہوئی ستر ہزار لگامیں ہیں کتنی لگامیں ہیں ستر ہزار لگامیں جہنم کو پکڑی ہوئی ہیں اور ہر لگام ہر ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتیں ہیں ہر لگام اتنی بڑی ہے کہ ستر ہزار فرشتوں نے ہر لگام کو پکڑ کر جہنم کو قابوبے کیا دیا ستر کو ستر ہزار سے ملٹیپلائے کریں چار عرب نبی کروڑ فرشتیں کتنے کتنے کہاں ہے آئین ملوک اللہ جہنم زمین کے بادشاہ کہاں ہیں ان کی سلسنتیں کہاں ہیں ان کی افواج کہاں ہیں جس پر وہ ناز کرتے تھے ان کے لشکر کہاں ہیں جن پر انہیں فخر تھا آؤ دیکھو رب زلجلال کے لشکر کو دیکھو صرف جہنم کو قابو کرنے کے لیے چار عرب نبی کروڑ فرشتیں ہیں تقادو تمیزو مارے گسے کے پھر بھی جہنم چیک رہی ہوگی ایسا لگتا ہے کہ پھٹ پڑے گی کتنے چار عرب نبی کروڑ فرشتیں اس کو قابو میں کیے ہیں وہ تیرے رب کے لشکر کتنے ہیں سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا تم کہہ رہے ہو انیس فرشتیں یہ تو نگہبان ہیں چار عرب نبی کروڑ فرشتیں تو جہنم کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اور کیسے فرشتیں ہیں علیہا ملائکت دلاص شداد ذلازن غلیظ الخلق سے شدادن شدید الوج سے ذلازن یعنی دل کے سخت ہے کسی پر ترس نہیں آئے گا شدید شدادن شدید الوج چہرے کے بھی سخت ہیں دنیا میں آپ دھوکہ کھا جاتے ہیں بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ چہرے کا بڑا معصوم ہے مگر دل میں کینہ بھر ہوا ہے دل کالا ہے بعض ایسے ہوتے ہیں سب کی بات نہیں کرنا سب کی بات آپ بھی نہیں کر سکتے بعض لوگ ایسے ہیں جو دیچہرے کے معصوم مگر دل کے کالے ہیں اور بعض اس کے بڑا اچھے ہیں چہرہ بڑا حیبتناک ہے لوگ ان کے مو نہیں لگتے کچھ بولنے کی حمت نہیں کرتے مگر دل بڑا معصوم ہے جب قریب آیا بات کیا تو پتا چلا یہ آدمی تو بڑا نرم مزاج ہے فرشتے جو جہانم پر مقرر ہیں نہ چہرے کے نرم ہیں نہ دل کے نرم ہیں چہرے کے بھی سخت ہیں اور دل کے بھی سخت ہیں کوئی کہنے کی حمت ہی نہیں کرے گا اور جو کہے گا بھی تو اس کی عرض پوری نہیں ہوگی اس پر کوئی ترست نہیں آئے گا اس طرح اللہ نے قرآن کی جامعیت تو دیکھو علیہ ملائکتن دلازن شدادن لائعصون اللہ ما امرو وہ اللہ کی نام فرمانی نہیں کرتے جو اس نے انہیں حکم دیا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُعْمَرُونَ اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے